لوگ فورج ورنیبریٹی ابھی یہ ورنیبریٹی بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے سائبر سیکیورٹی میں اور ایسے سائبر سیکیورٹی سٹوڈینٹ آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضرور یہ ہے تو آج اس کے ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے کہ لوگ فورج ورنیبریٹی کیا ہے یہ آر سی ریموٹ کورڈ اگزیگیشن میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے پہلے ہم اس کی وارکنگ دیکھیں گے کہ آگر لوگ فورج ہے کیا اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر یہ ایکسپلوٹ کیسے کی گئی کیسے یہ کام کرتی ہوئی ہے اتنی بہت زیادہ ٹرینڈ میں کیوں ہیں تو چلیے ویڈیو کی شروع بات کرتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں لوگ فورج ہوتا کیا ہے دیکھیں لوگ فورج ہے مطلب بیسیکلی ایک لائبریری ہے آپ اسے پلگ ان کے سکتے ہیں جو جاوہ میں یوز ہوتا ہے اب جاوہ میں یہ کسی لیوز ہوتا ہے تو جاوہ میں جب اپلیکیشنز رن کر رہی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویب سائٹ آج کلٹ جو اے ہی پہ یا پھر کوئی بھی اپلیکیشن بنتی ہے وہ اون لائن جرور کنیکٹیڈ ہوتی ہے کسی سرور سے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک سرور ہوتا ہے تو اسے اپلیکیشن کنیکٹ کرتی ہے اور دیکھتی ہے مان لی جی کوئی لوگن کرنا ہے کسی کو آپ مان لی جی کسی جاوہ کی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں آپ کو اس میں لوگن کرنا ہے تو آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالیں گے تو اسے میں کیا ہوگا آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ اپلیکیشن لے کر جائے گی سرور پر اور سرور پر وہ چیک کرے گا کہ ہاں یہ ویلیڈ ہے یا نہیں اگر وہ ویلیڈ ہوگا تو آپ کو کیا کر دے گی ویب سائٹ لوگن جو اپلیکیشن ہے وہ لوگن کر دے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سامنے ایک لوگ generate ہوتا ہے لوگ تو سمجھتے ہوں گے آپ جب لوگ مطلب details جو history ہوتی ہے ہماری جیسے phone میں history ہوتی ہے جب ہم browse کر رہے ہیں وہ اسی طرح لوگ ہے کہ کچھ نے کب login کیا کیا اس کا username کیا اس کا password تھا اس نے کیا enter کیا ان سب کا لوگ ہوتا ہے اور ان سب کو handle کرنے کے لیے log4j نام کے ایک library ہے یا ایک plugin ہے جسے اسی سے سارے جتنے بھی application login کا system use کرتے ہیں جاوا میں وہ log4j کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے username اور password ڈالا اس میں تو وہ server کے پاس گیا تو صحیح گیا تو صحیح لیکن واپس آتے سمجھ اس نے ایک لوگ بھی generate کیا کہ ہاں اس username اور اس password کا ایک کسی نے login کیا ہے اب اسے میں اسے پھر کچھ سمجھے بعد کیا کرے گا جو login جہاں پر login ہو رہی ہے اس application میں وہ لوگ کیا کرے گا پھر سے server سے connect ہوگا یہ check کرنے کے لیے کہ جو میرے میں لوگ ہے information وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس نے کہیں user نے پھر سے username اب مان لیجی user نے password change تو نہیں کر لیا forget password کر کے آپ change کر سکتے ہیں ویسے کسی نے change تو نہیں کر لیا اپنا پر password تو وہ verify کرنے کے لیے پھر سے server سے connect ہوتا ہے جہاں پر لوگ ہوا ہوا ہے ہمارا سارا data اس سے ہمیں وہ server کے پاس جاپس آئے گا اس سے پوچھے گا کہ ہاں یہ username اور password یہی ہے اس نے یا change کر لیا تو server configure کرے گا کہ ہاں یہی ہے آپ بدل گئے ہیں تو اس میں اب فائدہ کانا اٹھایا جاتا ہے attacker نے کیا کیا تو مان لیجیے اب آپ کو یہ working سمجھ میں آگئی کہ لوگ forge کرتا کیا ہے اب ایک attacker کیا کر سکتا ہے مان لیجیے ایک game میں جو job em بنایا ہے اور وہ live کھیل رہا ہے اب اسے میں ایک comment کا option آتا ہے اس میں اب اس میں ایک اسپیسک پیلوڈ ہوتا ہے اس کا اسپیسک پیلوڈ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا اگر وہ اسے انٹر کر دیتا ہے comment میں تو comment کیا ہوگی زاکر server پر store ہوگی اب server پر store ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اسے exploit کیسے کیا گیا یا اگر اس کا کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں rc ڈونڈنے کے لیے remote code execution کرنے کے لیے یا کسی victim کو hack کرنے کے لیے تو جب آپ نے comment box میں ایک payload ڈالا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک website کا link دیا ہوا تھا کہ کہاں پر اس کو redirect ہونا ہے تو اب وہ website جب ہم نے comment کی تھی تو وہ log میں جا کر save ہو گئی تھی اب log کیا کرے گا اس پر واپس connect کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں log server سے connect کرنے کی کوشش کرتا ہے جب بھی ہم کچھ میں کچھ validate یا کچھ validate کرنا چاہتے ہیں جب میں ہم نے فیلے username اور password کو validate کیا تھا کہ یہ ہی ہے یا change ہوگے تو log پھر بھی یہ اس ٹیپ پھر سے دور آئے گا log کیا کرے گا log files ہوتی ہے اس میں log4j کی اسے وہ کیا واپس connect کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس بار connect ہو ہو اپنے original server سے نہ کر کر ہمارے server جو ہم attacker host کر رہا ہوگا اس سے کرے گا اس کا کارانہ ہے کیونکہ ہم نے payload میں specify کر دیا ہے کہ اسے کہاں ہونا ہے اگر by default تو وہ اپنے original server پر ہوگا لیکن payload میں ہم نے specify کر دیا تھا کہ اسے attacker کا جو server ہے اس پر جانا ہے اب اسے میں کیا ہوگا جو user ہے user کے ایک comment box ہے اس سے صیدہ redirect ہو کر کہاں جائے گا وہ attacker کے جہاں پر attacker نے اپنا server host کر رکھا ہے تو اسے میں attacker کے پاس ساری files چلی جائے گی جو وہاں پر ہے اس پر اپلپ دے کیونکہ وہ وہاں پر RC کر سکتا ہے وہاں پر remote code execution کر سکتا ہے وہ وہاں پر cookies دیکھ سکتا ہے سارا detail میں دیکھ سکتا ہے اور اس سے سب سے بڑا impact ہے وہ RCA remote code execution ہے تو ایسے میں attacker کیا کر سکتا ہے کسی بھی user کو harm کر سکتا ہے کسی user کے جو چاہے وہ وہاں پر server پر بیٹے بیٹے commands run کر سکتا ہے اس پر remote code execution اتنی آستانی سے ہو سکتا ہے اب اس کا page بہت ساری vulnerabilities جو companies ہیں انہوں نے اس vulnerability کا face نکال دیا ہے اگر آپ ایک individual ہیں تو اس کو زیادہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک individual کو target کرنا اتنا فائدے مند نہیں ہوگا ایک ارس کے لئے لیکن اگر آپ ایک organization run کر رہے ہیں تو آپ کو make sure کرنا ہے کہ آپ اس سے vulnerable نہ ہو اگر آپ سائبر سیکیورٹی اور اتھیک لیکنگ میں interested ہے تو آپ اس چینل کو subscribe کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارا ایسا ہی content ملتا رہتا ہے ایسا ہی نیشہ رہا ہے تو آپ کو کنید اور کنید اور کنید اور کنید